خود کی خوج یعنی کی خدا کی خوج اس وشائے پر تھوڑی سی چرچہ کرتے ہیں دیکھیں جو ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں سمادھی کی طرف یاترہ کرتے ہیں ست کو جانتے ہیں تو اس ساری کی ساری تلاش کے پیچھے جو رہے سے وہ کیا ہے ہم خود کی خوج کرتے ہیں جب ہم خود سے مل جاتے ہیں تو خدا ہو جاتے ہیں خدا جو ہے اس کا اور کوئی مطلب نہیں خدا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خود کو جان لیا وہ خدا ہو گیا خدا کو آپ ڈھوڑنے جاؤ گے تو وہ کہیں ملے گا نہیں آپ کو کیونکہ اس کا کوئی آکار نہیں کوئی رنگ روپ نہیں اور ان سب کے باوجود اس کا ہر آکار ہے ہر رنگ روپ اسی کا تو ہے تو خدا کو کھوجنے کہیں مجھا یہ خود کو کھوجی اور خود کو کھوجنے کے لیے مجھے کی بات یہ ہے کہ کہیں جانا بھی نہیں ہے اپنے بھیتر اترنا اور اس کے لیے دھیان کرنا ہے جب میں دھیان کرنا ہے کہتا ہوں تو کنفیوز مت ہوئیے گا کیونکہ کرنا میں ہی ساری مستیک ہو جاتی ہے لیکن شبدوں کی مجبوری ہے کیونکہ میں بولوں گا کہ دھیان ہونا ہے آپ کو تو تھوڑا سا ویاکرن کی بھاشا میں ایک غلط ہو کر آپ بولو گے سر بولے میں کچھ نہ کچھ مستیک جرور کر رہے ہیں تو دھیان میں اترنا ہے ایسا سمجھ لیں دھیان میں ڈوبنا ہے ایسا سمجھ لیں دھیان کیا ہے ایک گہری سمجھ کے بعد ہی گھٹتا ہے ہوتا نہیں کیا نہیں جاتا یہ کرنا ناممکی نہیں کیونکہ پہلے میں بھی کرتا تھا اور پھر دھیان ہوتا نہیں تھا مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر ہم گھنٹوں دھیان کرتے ہیں کوئی کوئی بولتا دھیان لگتا نہیں ہے اور کوئی کوئی تو بہت زیادہ اسمارٹ ہیں بولتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھوڑتے من سکایت کیسے کرے گا دھیان سے بھرا ہوا من تو سمادھان سے بھرا ہوا من ہوتا ہے دھیان یعنی کہ جیون کے سمجھ سمادھان جب دھیان سمبھا ہو جاتا ہے جیون میں تو سارے سمادھان مل جاتے ہیں پھر سوال تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں پھر تو اتروں سے بھرا ہوتا ہے ہمارا چت تو دھیان کو سمجھنا ہوگا سمجھنا بڑا آسان ہے کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے بڑا بہت کٹھن پرشنے جو آپ کی سمجھ میں نہ ہے سمجھنا صرف اتنا یہ ہے کہ دھیان کا عرض ہے من سے باہر نکلنا اب آپ کسی بھی ویدی سے نکلو آپ اچھلو کودو ناچو گاؤ بھکتی کرو پرارتھنا پوجا عورت اپواس کوئی بھی ویدی کرو آپ اور کسی بھی طرح سے من سے باہر نکل جاؤ یا تو ویدیوں کی ثروب باہر نکل جاؤ اور اگر بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے یہ بات تو پھر کیا کرو اب سیدھے سیدھے من سے باہر نکل جاؤ من سے باہر نکلے اور دھیان گھٹا دھیان گھٹا اور خود سے ملے خود سے ملے اور خدا سے ملے خود کی تلاش یعنی خدا کی تلاش دھیان کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی تلاش کرتے کرتے خدا ہی ہو جانا کیونکہ جب آپ خود کی تلاش کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے خود کی تلاش کرتے کرتے آپ کا یہ جو میں ہے یہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے کہ کھو جاتا ہے اور جیسے ہی میں کھویا تو خود سے ملاقات ہوئی جیسے خود سے ملاقات ہوئی تو خدا سے ملاقات ہوئی پھر پتا چلتا ہے کہ خدا کا مطلب کیا یہ جو شبد آئے بڑے پراشین کال سے شبد آئے تو ان کی پیچھے کچھ نہ کچھ بات ہوا کرتی ہوگی کوئی نہ کوئی رہس ہوا ہوتا ہوگا تو مجھے جو انبھوت ہوا تو میں نے تو یہی جانا اپنے انبھو سے اپنی سمسے کی خدا یعنی کی خود کو جان لینا جس نے خود کو جان لیا وہ خدا ہو گیا پھر اس کی ایک ایک بات گیتہ کشلو قرآن کی آیاتوں سے کم نہیں ہوتے اگر آپ گہرے میں اتروں کے بہت گہرائیوں میں سمجھو گے صدیوں صدیوں کے بعد ہو سکتا ہے میری انہی باتوں کے لوگ ہجاروں عرد نکال لیں اور پھر انہی پر جھگڑے جھان سے کھڑے کر دیں اور انہی پر الگ الگ سمدھائے اور سنگٹھن بنا دیں یہ ہو سکتا ہے ورطمان میں اگر کوئی گرو کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اتنا مولے نہیں دیا جاتا کیونکہ پریجنٹ میں بول رہا ہے نا جیسے جیسے وہ پرانا ہوتا جائے گا ویسے ویسے مولیوان ہوتا جائے گا انگلیش میں کہا ہوتا ہے نا old is gold تو ہم نے تو یہی مانکے رکھا جو پرانا ہے وہی کھڑا ہے جو جتنا پرانا وہ اتنا گروان ورطمان میں کوئی گروان ہوئی نہیں سکتا ایسی ہمارے من میں ایک چھاپ بیٹھ گئی ہے ہمارے من نے ایسا ایک پیٹن بنا لیا ہے کہ جو ورطمان میں جندہ ہے وہ گروان نہیں ہو سکتا جو مر گئی گرو جی وہ زیادہ بھی دوان تھے کاش ورطمان میں ہی ہم پیچان لیتے ان گرووں کو جو پرگیا کو اپلب تھے تو ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے تھے کیونکہ مرنے کے بعد تو آپ اس سے سوال نہیں پوچھ سکتے اس کے بتائے ہوئے جوابوں میں سے اپنے جواب ڈھونڈنے پڑیں گے اور پھر ان سارے جوابوں کا عارض آپ اپنے من سے نکالو گے اور پھر جب اپنے من سے نکالو گے تو من ٹرانسلیشن کر لے گا بھولے گا اس کا مطلب یہ تھا اور دوسرے کا من اس کا من دوسرا ٹرانسلیشن کر لے گا وہ بھولے گا اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب ہے اور جھگڑے کھڑے ہونے لگیں گے اور جو مطلب تھا وہ تو آپ کو بھی جندگی میں سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ویکتی جو بول رہا ہے وہ اپنی پرگیا سے بول رہا ہے وہ بینا من کے بول رہا ہے اور آپ من سے سنو کیسے دیکھ پاؤ گے آپ کیسے سن پاؤ گے کیسے سمجھ پاؤ گے اس کی بات تو خود کی تلاش کرنے کے لیے دھیان میں اترنا ہوگا ڈوبنا ہوگا اسے سمجھنا ہوگا اسے سمجھنے میں زیادہ وقت لگائی ہے بہت زیادہ سمجھیں کہ دھیان کا مطلب کیا بار بار پوچھئے اپنے آپ سے جب بار بار پوچھو گے تو من پوچھتے پوچھتے تھک جاتا اور گر جاتا ہے اور دھیان گھٹنے لگتا ہے اور یہ بڑا آسان ہے کوئی بہت مشکل ہی نہیں جہاں چاہا ہے وہاں رہا ہے جس نے چاہا اس نے پایا جس نے کھوجا اس نے کھوج ہی لیا پھر لیکن کھوجنے کی شروعات تو کر اور مجھے امید ہے کہ آپ جرور خود سے ملاقات کر لوگے جرور خود کو پاؤ گے جرور دھیان کیا ہے یہ سمجھ لوگے آپ اتنے پیار سے مجھے سننے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنوائی